ایک ہکایت ہے یہ کہاوت ہم نے بڑی سنی ہوگی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اسی زیمن میں حضرت سیدنا علی بن حرب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں اور میرے کچھ دوست موسیل کے کنارے کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی دریاں میں چل پڑی جب کشتی ہماری دریاں کے درمیان پہنچی تو اتنے میں ایک مچھلی کود کر ہماری کشتی میں آگئی باہم مشورہ کیا اور تیع یہ ہوا کہ ہم اس مچھلی کو بھون کر کھائیں گے ایک ساتھ مچھلی کو بھون کر کھانے کی غرض سے ہم نے کشتی کو کنارے پر لگایا کشتی کو کنارے پر لگا کر ہم نیچے اتر گئے کہ لکڑیاں جمع کریں تاکہ اس مچھلی کو بھون کر کھا سکیں جب لکڑیاں جمع کرنے کے لیے ہم ویرانے میں آئے تو ایک لرزہ خیز منظر ہمارے سامنے تھا حضرت سیدنا علی بن حرب رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ کیا دیکھا ہم نے کہ گھنڈرات ہیں پرانے وقتوں کے مکانات کے نشانات ہیں لرزہ خیز منظر یہ ہے کہ وہاں پر ایک شخص جس کے بازو بندے ہوئے ہیں وہ پڑا ہوا ہے زندہ اور سلامت ہے اس کے ساتھ ہی ایک شخص زبا شدہ پڑا ہوا ہے اور ساتھ میں پھر ایک خچر سمان سے لدا ہوا ہے ہم نے جب یہ لرزہ خیز منظر دیکھا تو ہم قریب چلے گئے ہم نے ماجرہ دریافت کیا اس بندے ہوئے شخص سے کہ آخر یہ کیا ماجرہ ہے وہ بندہ ہوا شخص کہنے لگا کہ میں تاجر ہوں اور شہر میں آیا تھا سمان خریدنے یہ جو شخص مرا ہوا تم زبا شدہ دیکھ رہے ہو یہ اس خچر کا مالک ہے یہ اس خچر کو قرائے پر چلاتا تھا میں نے سمان خریدا سمان خریدنے کے بعد میں نے اس خچر والے کو بلایا کہ سمان مجھے میری منزل مقصود تک پہنچا دو تو یہ وہاں سے تو مجھے لے آیا جب وہاں سے ہمانے لگے تو اس نے دوسری راہ لے لی میں نے کہا کہ بھئی یہ راستہ میری منزل کو نہیں جاتا یہ کہنے لگا کہ یہ شارٹ کٹ رستہ ہے درمیانی راہ ہے اس سے ہم جلدی پہنچ جائیں گے یہ راستہ محفوظ بھی ہے یہ الگ بات ہے کہ تم نہیں جانتے میں نے اس کا اعتبار کر لیا کہ بھئی کہ رہے پر چلانے والا یہ خچر مجھ سے یقیناً بہتر جانتا ہوگا یہ کہ رہے پر چلانے والے لوگ راستوں کو اچھی طرح جانتے ہیں میں نے اس کو اعتبار کر لیا اور وہ یوں مجھے راستے سے بھٹکا لیا اور اس ویرانے میں لے آیا مجھے کہنے لگا کہ میں تم کو مار درانوں گا اور تمہارا سامان اور تمہارے پاس جو دیرام و دینار جو پیسہ ہے یہ بھی تم سے چھین لوں گا میں نے اس کی بڑی منتیں کی بڑی سماجتیں کی میں نے اسے رب کا حاستہ دیا کہ تم میرے پاس جو دیرام و دینار ہیں جو پیسے ہیں وہ بھی لے جاؤ یہ سامان سے لدہ ہوا خچر بھی تم لے جاؤ خدا کے واسے میری جان بکشی کر دو میں کسی سے تمہاری شکایت بھی نہیں کروں گا لیکن یہ اپنی ذر پر اڑا رہا جب یہ نہ منا تو پھر اس نے اپنی سائیڈ میں جو اس نے خنجر چھپایا ہوا تھا خچر والے نے اس کو نکالنا چاہا لیکن وہ جو چھرا خنجر اس نے گھوپا ہوا تھا اپنی سائیڈ میں وہ مضبوطی سے گھوپا ہوا تھا جب اس کو اس نے نکالنے کی کوشش کی نہیں نکلا تو اس نے خوب زور لگایا جب اس نے خوب زور سے نکالنے کی کوشش کی تو ایک دم جھٹکے سے اس کا چھرا نکلا اور اس کے حلق پر چل گیا اور یوں یہ اپنے ہی ہاتھوں سے زبا ہو کر تڑپ تڑپ کر مر گیا جب یہ واقعہ سنا حضرت سیدنا علی بن حرب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے دوستوں نے تو اس کے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کے بندھن کو کھول دیئے اس کے بازو کو کھول دیا ہم نے اور یوں وہ شخص اپنا سامان اور خچر کو لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا ہم لکڑیاں جمع کر کر جب واپس آئے کہ ہم اب کشتی سے مچھلی نکال کر اس کو بھون کر کھائیں اتنے میں جب ہم نے کشتی سے مچھلی نکالنے کی کوشش کی تو مچھلی بھی دوبارہ پانی میں کود کر جا چکی تھی اس سے کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے موسیقی موسیقی موسیقی